سو جو سکھاؤں گا سچ سکھاؤں گا سچ کے سوا کچھ نہیں سکھاؤں گا کیونکہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جواب دے بھی ہونا ہے کہ لوگوں کو کیا کیا سکھایا ہے سو اگر آپ ریال میں آن لائن رننگ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو حقیقت میں آن لائن رننگ کرنا چاہتے ہو اور اس ویڈیو کو سیریسلی دیکھ رہے ہو سو ویڈیو کو کمپلیٹ وانچ کیجئے گا اگر آپ وقت ضائع کرنے کے لیے آئے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے ویڈیو کو دیکھ رہے ہو سو اس ویڈیو کو سکیپ کر کے ابھی سے چلے جاؤ جا کے کہیں اور اپنا وقت ضائع کرو اس میں آپ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے سو دوستو نہ ہی کوئی آپ کو ایسی ٹرک بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ رات و رات امیر ہو جاؤں گے نہ ہی کوئی ایسی ٹرک بتاؤں گا کہ آپ سو جاؤں گے اور صبح اٹھو گے تو پیسوں کی بارش ہو جائے گی اگر آپ ایسے ٹپس اینٹرکس حاصل کرنا چاہتے ہو جس میں آپ رات و رات میں بھی رونا چاہتے ہو تو آپ مہک ملک سے رابطہ کر سکتے ہو اس کا واتس اپ نمبر نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو اس کو رابطہ کر لیں وہ آپ کو ایسے ٹپس اینٹرکس بتا دے گا سو ہیلو دوست اسلام علیکم میں ہوں سمر علی اور آپ دیکھ رہے ہو سمرل ٹی وی یوٹیب چینل سو دوستو آج کے سویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وی شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسا میتھڈ شیئر کرنے والا ہوں جس کو اگر آپ کرتے ہو اس پر آپ عمل کرتے ہو تو آپ انشاءاللہ بہت جلد ایک سو سے دو سو ڈالر کے قریب جو ارننگ ہے وہ سٹارٹ کر دو گے اور یہ سٹارٹنگ کی آپ کی ارننگ ہوگی اس کے بعد جون جون ٹائم گزرتا جائے گا آپ اس پر میند کرتے جاؤ گے سو نیکس ریول تک پہنچتے جاؤ گے اور ایک دن پانچ سو سے ہزار ڈالر پر منت کمانا آپ کے لئے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہوگا دوستو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو تمام چیزیں سمجھاؤں گا میرا مقصد آپ کو گائیڈ کرنا ہے آپ کو ایک وی دکھانا ہے آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے بٹ دوستو میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں خود اس پر کام کروں اور نہ ہی میں اس طرح کے کوئی پروف وغیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہاں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ جس ٹاپک پر میں آپ کو کام کر کے سکھانے والا ہوں دکھانے والا ہوں اس ٹاپک پر اگر آپ کام کروگے تو آپ کو کتنی ارننگ ہوگی ایک ایوریچ میں اسی ویڈیو میں آپ کو نکال کے دکھا دوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس ٹاپک پر ہم کام کرنے والے ہیں سو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر کے چینل پر پہل بار آئے تو ویڈیو کو لائک کرو دن سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لو کیونکہ اس ٹاپک چینل پر انشاءاللہ آپ کو ریال اور آن آن ارننگ کی جو اتھینٹک ویز ہیں ان کے بارے میں ویڈیوز ملتی رہیں گی سوگا اس آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایمیجز ویب سائٹ ٹھیک ہے آپ ایمیجز والی ویب سائٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہو اس کو رینک کس طرح سے کروا سکتے ہو اس سے ارننگ کتنی ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی کتنی مکمل جو تفصیلات ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو ویڈیو کو کانٹیو واش کر لیچے گا دوسرا اپنے گوگل پر خود بھی کافی بار یہی چیزیں سرچ کیوں گی اور جو آج میں بتانے والا ہوں میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ ہم بہت زیادہ یہ چیزیں سرچ کرتے ہیں جن میں ہم دو چیزیں بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں ایک یہ ہوتی ہے کہ ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ گھوٹ نائٹ اور گھوٹ مارننگ کی جو ایمیجز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں سو آج کس ویڈیو میں ہم یہی سکھیں گے کہ ہم گھوٹ نائٹ گھوٹ مارننگ والی جو ایمیجز والی ویب سائیڈ ہیں اس کو کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں اس پر کونٹینٹ جو ہے وہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں ان کے لیے ایمیجز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کو کس طرح سے ایڈیٹ کر کے اپنی ویب سائیڈ پر ان کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں منتلی کتنے ویزٹرز ملیں گے اس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اس پر ہمیں ارننگ جو ہے وہ منتلی کے سنا سے ہو گئے سو سٹیپ با سٹیپ آپ کو تمام چیزیں سمجھاؤں گا ویڈیو کو کانٹینیو آج کیجئے گا دوستو اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ ریکوائرمنٹس کے ضرورت نہیں ہے جس آپ کے پاس آپ کا موبائل فون ہونا چاہیے اگر موبائل فون ہے سو بیسٹ ہے اگر کمپیوٹر ہے تو تب بھی بیسٹ ہے کوئی شیو نہیں ہے آپ موبائل پر بھی سیم چیزیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے دوستو اگر آپ کے پاس سوڑی سی انویسٹمنٹ ہے چودہ سے پندرہ سو روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہو آپ کو جس ایک ڈومین بائے کرنی ہے آپ آن لائن کمپنیز سے بائے کر سکتے ہو اس کا بینفیٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو رینک کروانے میں ایزی رہے گا اور ساتھ ساتھ ایڈسنس کا اپروول جو ہے وہ لینے میں آپ کو ایزی رہے گا دوستو بس وہ ڈومین آپ کو بائے کرنی ہے اور ایک روپے کی بھی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی ہے بلاغر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے گوگل کا خود پروڈیکٹ ہے بلاغر گوگل خود ریکومنڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر آئیں اور ویب سائٹ وغیرہ کریٹ کریں سو سب سے پہلے تو ہم سکھیں گے کہ ویب سائٹ ہمیں کیسے کرنی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہم سکھیں گے کہ ہمیں تیم جو ہے وہ کیسے لگانی ہے اس کی سیٹنگز تیم کی کیسے کرنی ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہم یہ سکھیں گے کہ ہمیں ایمیجز کہاں سے لینی ہے اس پر جو ٹیکسٹ ہے وہ کیسے لکھنا ہے کہاں سے لکھنا ہے کس ایپ کی مدد سے ہمیں وہ ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد ہم مزید چیز یہ سکھیں گے کہ اس ویب سائٹ پر پبلش کی اس طرح سے کرنا ہے کیسا کونٹینٹ بنانا ہے کیا طریقہ کار ہے سو ویڈیو کو کانٹینیو آج کیجئے گا تاکہ آپ کو سٹیپ بی سٹیپ میں تمام چیزیں سمجھا سکو سو چلی گئیز بغیر ٹائمز آئے کہ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہوں تمام چیزیں سٹیپ بی سٹیپ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اپنے موبائلی کی سکرین پر اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ کی ورڈ پلینر جو ہے وہ اوپن کیا ہوا اب دوستو موبائل میں اس لئے یوز کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تا لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پی سی ہے سو آپ سیم پروسٹ جو وہ پی سی میں بھی کر سکتے ہیں سو دوستو کی ورڈ پلینر میں نے اس لئے یوز کیا اوپن کیا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکو کہ جن کی ورڈ پر ہم کام کرنے والا ہیں وہ کون کون سے ہیں کتنی منتلی سرچز لوگ کرتے ہیں اور ان کے جو ہمیں ایک پیسے ہیں وہ کتنے ملتے ہیں وہ آپ کو دکھانے والا ہوں سو یہاں پر سب سے پہلے کی ورڈ پر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں نیو کی ورڈ پر سلائٹ کر لے تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں گوٹ مارننگ سمپل ہم نے گوٹ مارننگ یہاں پر لکھ دیا اور اس کے بعد ریزلٹس پر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے ریزلٹس پر کلک کروں گا تو نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس جتنے بھی ریزلٹس ہیں وہ شو ہو جائیں گے جس کی ورڈ پر ہم کام کرنے والے منتلی کتنی سرچز ہیں ان کی لوگ کتنی سرچ کرتے ہیں اور ان کا جو ارننگ ہے وہ آپ کو کتنی ملنے والے چھیک ہے سو یہاں پر میں جو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان پر جو سرچز ہیں وہ کتنی ہو رہی ہیں دوستو ہمارا جو مین فوکس کی ورڈ ہوگا وہ ہوگا گوڈ مارننگ ہم ایک ہی کی ورڈ پر کام کریں گے اور اس میں جو ہے وہ ایک ہزار سے دس زار تک منتلی سرچز آ رہی ہیں اور انہیں جو ہمیں ایفریج سی پی سی میر رہا ہے چھیک ہے وہ چھتیس روپے سے اسی روپے پر کلک ہم کو جو ہے وہ پیسے ملیں گے اگر آپ کا ایک کلک آئے گا تو چھتیس روپے سے لے کر اگر اسی روپے تک آپ کو ملیں گے اور اگر آپ کے ڈیلی کے فر اگزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سو کلک بھی آ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے پیسے بن جائیں گے اگر چھتیس کے حساب سے بھی آپ کو ایک سو کے ملیں گے تو آپ کو چھتیس سو روپے پر ڈیپ مل سکتے ہیں اگر آپ کے ہنڈرڈ کلک آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی کی ورڈ ہیں بٹ جو ہمارا مین فوکس کی ورڈ ہے وہ یہی اور ہمیں اتنے پیسے ملے والے ہیں سو دوستو اب چلتے ہیں کہ ہم نے اس پر مزید کام وغیرہ کس طرح سے کرنا ہے بلاغر ڈاٹ کام جو اوپن کر لیں اگر آپ کو بلاغر ڈاٹ کام کا نہیں پتا تو سمپل آپ گوگل پر ٹائپ کرو بلاغر سپل ٹھیک ہے آپ نے سائن ان پر کلک کر کے بلاغر میں سائن ان کر لیں اس کے بعد آپ نے جو وہ کریٹ بلاغ کر لیں اگر آپ کا ریڈی بلاغ کریٹ ہے تو آپ نے یہاں پر 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے نیو بلاغ کا سمپل آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے فرنز آپ نیو بلاغ پر کلک کرو گے یہاں پر ٹائٹل کا آپ کو پوچھا جائے گا تو آپ نے یہاں پر ٹائٹل لکھ دینا ہے گوڈ مارننگ ایمیجز میں نے یہاں پر ٹائٹل لکھ دیا آپ نے اپنا فوکس کیورڈ جو آپ کا مین کیورڈ وہ ہی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایڈریس کی بات کر لیتا ہے یہاں پر جو ایڈریس ہے وہ بھی آپ نے اپنے ڈومین کا جو بھی آپ کا فوکس کیورڈ اس کو لازمی سے اس کو لازمی سے use کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کا جو فوکس کیورڈ ہے وہ لازمی سے use ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو جتنی بھی پوست ہیں یہ آپ کا بلوگ ہے اس کو رینک ہونے میں آسانی رہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے گوڈ مارنگ ڈبل زیڈو نائن اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ جو ہے کیونکہ اور کوئی اڈریس آوے نہیں آرہا تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ جو ہنسے ہوتا ہے ان کو یوز نہیں کرنا ہے کم سے کم یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سو اپنا فوکس کیورٹ جو اس کو پہلے رکھنا ہے سو میں نے یہاں پر ہمارا فوکس کیورٹ گوڈ مارنگ ایمیجز تھا ٹھیک ہے سو میں نے یہاں پر گوڈ مارنگ ایمیجز جو ہے وہ یہاں پر اپنا فوکس کیورٹ رکھ لیا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا بلوگ تیار اس کے بعد آپ نے سیف کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیف کے آپشن پر کلک کرو گے سو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کا جو بلوگ کا مین پیج ہے سوری جو ڈیش بورڈ ہے آپ کے بلوگ کا وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سو ہمارا جو بلوگ ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے سیمپل کرنا کیا یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگز کا یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا آپ نے سیمپل سیٹنگز کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیٹنگز کے آپشن پر کلک کرو گے انفیز آئے گا ٹائٹل آپ نے چینڈ کرنا چاہے تو کر سکتے اس کے بعد ڈسکرپشن آپ نے ایک لکھ دینی ہے پانچ سو وڑ کی ڈسکرپشن آپ نے لکھنی ہے سو میں نے آرریڈی ڈسکرپشن لکھ کر رکھی ہوئی ہے سو میں یہاں سے ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کو دکھا دے تو آپ نے ایک اچھی سی ڈسکرپشن لکھنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انگیجمنٹ بڑھے اور آپ کی پوست جو ہے وہ رینگ کو جب تک آپ ایک اچھی ڈسکرپشن نہیں لکھو گے اپنے فوکس کیورڈز کو اپنے پریمری کیورڈز کو زیادہ سے زیادہ یوز نہیں کرو گے سو آپ کی جو پوست ہیں وہ رینگ بلکل بھی نہیں ہوں گی سمپل آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد سیو کی اپشن پر کلک کر دینا سو میں نے لکھنی میں نے آرریڈی لکھی ہوئی تھی تاکہ تائم زیادہ نہ لگے سو یہاں پر ہو چکے اس کے بعد نیچے آ جاتے تو بیسک سی سی سیٹنگز ہیں یہ آپ نے خود کر لینے ہے اس کے بعد فرنس یہاں پر ایک اور سیٹنگز ہے جو کہ آپ کو بہت امپورٹنٹ رہے گی کرنے میں یہاں پر لکھو ہے میٹا ٹیگز ٹھیک ہے سیمپل آپ نے اس کو کر دینا اب دوستو یہ جو سر چیز ہے یہ اس کا کیا فائدہ ہے میٹا ٹیگز کا کیا فائدہ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں سو یہاں سے ہماری جو کام ہے وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اب اپنے سیمپل کرنا کیا بیک آ جانا پوست کے اوپر ٹھیک ہے پوست کے اوپر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر پلس والا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں نے لکھو ہے ٹاپ ٹو فیفٹی نائن گوڈ مارننگ ایمیجز ٹھیک ہے سو آپ نے بھی اس طرح ایک اچھا سا ٹائٹل جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ سیلیکٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے سو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو میں نے پہلے انٹرو لگایا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے گوگل ایڈز اس کے طرح جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہو سو اس میں آپ نے جو ہے وہ دیکھ لی ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ میں آگے چل کے بھی آپ کو سمجھا دوں گا اب میں آپ کو بتا دوں جہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد جہاں پر ٹائٹل میں آنے کے بعد اس کو کر دینا ہے پیسٹ ٹائٹل میں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اگینج یہاں پر چلے جانا اور یہ جو ڈسکرپشن ہم نے لکھی ہوئی ہے آپ نے جو لکھی ہوگی آپ نے اس کو کوپی کر لینا کوپی کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پر کر دینا پیسٹ اپ دوستو میں ایک بات آپ کو یہاں پر ایک کلئے کر دوں کہ جو ڈسکرپشن ہے اس کو کسی نے بھی ریٹ نہیں کرنا پھر آپ بولوگے کہ جب کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہے پھر کیا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے سارا فائدہ ہی اسی ڈسکرپشن کا دوستو یہی ڈسکرپشن آپ کی پوست کو رینگ کرے گی کسی پاس نے اپنی ویب سائل کے جتنے بھی آپکے کیورڈز ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے میرا مین کیورڈ گوڈ مارننگ ایمیجز ہے اگر میں نے یہاں پر گوڈ مارنگ ایمیجز لکھا ہے اس کے بعد لوگوڈ مارنگ گورٹس اس کے بعد September جو ہے یہ میرے بیسک کیورڈز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے گوڈ مارننگ ایمیجز سے میں نے بیسک بیسک کیورڈز ہیں ان کو یوز کیا ہوا ہے تاکہ میری پوسٹ جوہ وہ جلد رینک ہو اور اس پر زیادہ سے زیادہ ویسٹر آئیں گے ہماری ویب سائٹ اتنی ہی زیادہ گروہ ہوگی رینک ہوگی ٹھیک ہے اس طرح لکھ دینا ہے اس کے بعد فرنس اب پاتھ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایمیجز کس طرح سے کریٹ کرنے ہیں یہاں پر آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے فری سٹاک سٹی او سٹی کے فری سٹاک ایمیجز سٹی کے سو آپ نے فری سٹاک ایمیجز ٹائپ کر کے یہاں پر سرچ کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پر ٹائپ کر کے سرچ کرو گے سو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس آئیں گی ٹھیک ہے سو آپ یہاں پر کوئی بھی ویب سائٹ یوز کر سکتے ہیں سو میں یہاں پر پکسل زیادہ تر یوز کرتا ہوں سو میں اسی کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے پکسل اوپن کریں گے سو ایمیجز یہاں پر آپ کو بہت ساری مل جائیں گی جو کہ فری آف کاؤس آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں گوڈ مارننگ ٹھیک ہے سو آپ بھی کوئی کچھ نہ کچھ لکھ کر یہاں پر سرچ کر لی جیسے آپ گوڈ مارننگ سرچ کرتے ہیں سو یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں سے آپ نے سمپل کرنا کیا ہے جو ایمیجز ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز نہیں کرنا ہے فرینڈز یعنی کہ ڈائریکٹ یوز نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے سو یہاں پر جو ہے وہ گوڈ مارنگ کی ایمیجز ہم نے ٹائپ کر کے سرچ کر لی ہے جیسے سرچ کی ہے سو ہمارے سامنے جو ایمیجز ہیں وہ آ چکی ہیں ان ایمیجز کو آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا سو میرے پاس انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے اس لئے جو ہے وہ اس کو لوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے بٹا آپ جو ہے وہ اس کو نارملی ایزیلی جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا میں یہاں سے ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اور اس کے بعد ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سو فرینڈز ایمیجز جو ہے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے اگین آ جانا ہے بیک اور یہاں پر آنے کے بعد اپنے پک سارٹ ایک ایپ ہے اس کو اپن کر لینا اگر آپ کو پک سارٹ کے بارے میں نہیں پتا تو یہ ویڈیو ایک فوٹو ایڈیٹر ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اس لئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پلی سٹور کے اوپر چاہ کر ٹھیک ہے سو جیسے آپ پک سارٹ لکھو گے تو یہ ایپ آپ کو وہاں پر مل جائے گی اس کے بعد اپنے یہاں پر آ جانا ہے پلس والا ایکن پر کلک کر دیں اس کے بعد ایمیج جو اپنے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کو اپنے یہاں سے سلیکٹ کر لیں سو میں نے یہ والی ایمیج ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے سو میں نے اس کو سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اگین جاتا ہوں گوگل پر گوگل پر جانے کے بعد میں یہاں پر دیتا ہوں یعنی جو ہمیں ٹیکسٹ اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں گوڈ مارننگ ٹھیک ہے جیسے آپ ٹیکسٹ یا ایس ایم ایس یا کوئی بھی جو چیز بھی آپ لکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ اینیون اپنے سے کوئی چیز لکھنا چاہتے ہو سو وہ بھی آپ یہاں پر جو وہ لکھ سکتے ہو سو یہاں پر میں گوڈ مارننگ ویشز گوڈ مارننگ ایس ایم ایس وغیرہ جو ہماری ویب ڈاٹ کام کی جو چیزیں ہیں وہ میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سو یہاں سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ کوپی کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ وغیرہ کر سکتے ہو سو یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں کوپی ٹھیک ہے یہاں سے ٹیکسٹ کو کوپی میں نے کر لیا اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں اگین پکس آٹ میں یہاں پر جانے بعد ایک آپ کو ٹیکسٹ کا سیمپل آپ نے اس پر کلک کر دینا جیسے آپ ٹیکسٹ کے اپشن پر کلک کرو گے سو آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹیکسٹ آپ کے اوپر ہو جائے گی جہاں پر آپ نے اپنا جو ٹیکسٹ ہے اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے سو ایک بار میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اگین جو وہ پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پلس والا ایکن پر کلک کر دینا جو اوپر آپ کو سیو کا اپشن ہے ٹک کا اپشن چھو رہا ہے اس پر کلک کر دیں اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ فرینڈز اب بیسک چیزیں یہیں پہ ہے آپ جتنی اچھی ٹیٹنگ کرو گے جتنی اچھا آپ تیم جوز کرو سوری پکچر جوز کرو گے اس کا ٹیکس جوز کرو گے آپ کی اتنی ہی پوسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں اچھی لگے اس کے بعد کلرز میں آ جاتے ہیں سو یہاں سے جو آپ کلر رکھنا چاہو رکھ سک تو یہاں پر وائٹ ہی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا میں شیڈو دے دیتا ہوں اس ٹھیک ہے سٹوک اس کا دے دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں توڑا سا اچھا لگے اس کے بعد آگین آ جاتے ہیں سو یہاں پر بلینڈ میں آ جاتے ہیں سو یہاں پر اس کو آپ میں نارمل ہی رہنے دیتا ہے یہ بیس ریک ہے نارمل ٹھیک ہے اس کے بعد شیڈو اگر آپ اس کا دینا چاہیں سو دے سکتے ہیں سو میں اس کا جو شیڈو دے دیتا ہوں اور اس کے جو بلر اس کو کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اگین جو ہے وہ ٹک آپشن اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے سو آپ کی جو پکچر ہے وہ سیو ہو چکی آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر اگین اوپر اپنے ایرو پر کلک کرنا اور جیسے آپ ایرو پر کلک کرو گے سیو ٹو گیلری پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سیو ٹو گیلری کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے چلے جانا ہے اپنے جو بھی آپ کا بلاغ ہے آپ نے کریئٹ کیا ہے اس میں ٹھیک ہے سو میں دوبارہ سے اپنا جو بلاغ ہے اس کو اپن کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنی پوسٹ جو اس کو ایڈٹ کر سکے جو کہ ہم نے آریڈی ایڈٹ کی تھی کچھ لکھی ہوئی ہے کیا مزید اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پوسٹ کھ اچکے اب ہمیں یہاں پر ایمیجز نہیں جو ہیں سکے ہی چلیہاں پر3 ڈار پر کلک کرنا اس کے بعد ایمیجز پر کلک کر کے اپلوڑ milk پر کلک کر دینا جیسے ہی اپلوڑ فرام کمپیوٹر پر کلک کرو گی اس طرح انٹریفیس آ جائے گا چوز فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فائل چوز کرنے کے بعد اپنے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد وہی ایمیجز آپ نے سلیکٹ کر لینے ہیں میں نے دو ایمیجز کریئٹ کی ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کس طرح سے آپ نے ایمیجز میں وہ لگانی ہے میں نے دونوں ایمیجز کو سلیکٹ کر لینے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں اور اس کو ویٹ کر لیتے ہیں اپلوڈ ہو لینے دیتے ہیں جب تک یہ اپلوڈ ہوتی ہے آپ سے ریکوست ہے کرویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل پر نئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں سو ہماری ایمیجز ڈانلوڈ ہو چکے ہم یہاں سے سلیٹ کر کے ان کو جو وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اب ہماری ایمیجز اپلوڈ ہو چکے ہیں ہمیں کیا کہنا ہے سمپل یہاں پہ جانا ہے دوبارہ سے اپنے ٹیکسٹ میں اور ہمارا جو مین کیورڈ تھا فوکس کیورڈ تھا اس کو ہمیں یہاں سے کر لینا کوپی جیسا کہ ٹوپ ٹو فیفٹی نائن گوڈ مارنگ ایمیجز یہاں سے میں کر لیتا ہوں اس کو کوپی کوپی کرنے کے بعد میں یہاں سے بیک آ جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پر سیٹنگ اپشن پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو سیٹنگ اپشن ہے سمپل اس پر کلک کرنا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آل ٹیکسٹ میں جو ہے وہ ایل ٹیکسٹ میں بھی آپ نے یہ پیسٹ کر دیں اور ٹائٹل ٹیکسٹ میں بھی یہ پیسٹ کرنے کے بعد اپنے یہاں سے اپڈیٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے فرینز آپ اپڈیٹ کے اپشن پر کلک کرو گے سو آپ کی جو ایمیج ہے وہ اریجنل سائز میں آ جائے گی اس کے بعد اپنے نیچ لی والی پر بھی اسی طرح کلک کرنا ہے سیم اپنے پروسس فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جو آپ کا مین فوکس کیورڈ ہوگا ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو ایمیجز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ رینک کروائے جائے اور یہاں پر اپڈیٹ والا اپشن پر آپ نے سیمپل کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپڈیٹ والا اپشن پر کلک کرو گے سو ہماری جو ایمیج ہے وہ پوست ہو چکے اس کے بعد جہاں پر آ جاتا ہے لیبلز میں سو لیبلز میں آپ نے اپنا جو آپ کا جس بھی کٹیگری کی پوست آپ نے وہ لیک دینا ہے سو میری گوڈ مارننگ کی ہے سو میں نے یہاں پر گوڈ مارننگ لیبل سیلیٹ کلے اس کے بعد یہ آگے ہی ڈسکرپشن میں نے آپ کو بتایا تھا میٹا ٹیکس جہاں پر میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہیں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سچ ڈسکرپشن ہے اس کی کیا ضرور ہے سو یہاں پر بہت زیادہ ضرور یہی تھی کہ سب سے پہلے ایک اچھی سی ڈیڑھ سو ویٹس کی آپ نے جو ہے وہ دسکرپشن لکھنی ہے میں نے تو جس سے یہ ٹائٹل جو کوپی کیا تھا مین کیورڈ وہی پیسٹ کر دیا ہے بہت آپ کو ایک اچھی سی ڈسکرپشن لکھنی ہے جو کہ آپ کی جب پوسٹ شو ہوں گے ٹھیک ہے اس پوسٹ کے نیچے جو اوپر ٹائٹل شو ہوتا ہے اس کے نیچے جو ڈسکرپشن شو ہوگی وہ یہی ڈسکرپشن میٹا ڈسکرپشن ہی کہلاتی ہے وہ ہی شو ہوگی وہاں پر سو آپ نے ایک اچھی سی لکھنی ہے کر کے بیو بلوگ کر کے جو میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سو ہمارا بلوگ جو اوپن ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ مور پر اگر ہم کلک کریں سو ہماری پوسٹ اسنا کی شو ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ایمیجز وغیرہ گوڈ مارننگ کی جتنی بھی ایمیجز ہوں گی شو ہو جائیں گے اور اس کو کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر لانگ پرس کر کے لیکن فرنس اس کے جو تھیم ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی لکھ والی تھیم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یوز کرنی ہے سو یہاں پر آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بلوگر پر گوگل پر گوگل پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ تھیم یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایمیجز بلوگر ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے ایزی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بلوگر ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے سو یہاں سے میں نے بلوگر ایمیجز بلوگر ٹیمپلیٹ لکھ لیا ہے سو یہاں پر گویابی ڈاؤنٹ کام جو ہے وہ افیشیل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو ٹیمپلیٹ فرمام کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹیمپلیٹ ڈاؤنٹ کی بھی افیشیل ایک آپ کو ٹیمپلیٹ دیکھنے والی بہت ساری مل جائیں گے سو یہاں پر میں کسی کے بھی اوپر جو ہے وہ کلک کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کے اوپر آپ یہاں سے جو ہے وہ ایزیلی فری میں جو ہے وہ ٹیمپلیٹ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہو اگر آپ بائی کنا چاہو تو یہاں سے بائی بھی کر سکتے ہو سو میں نے آرہیڈ جو ہے وہ ٹیمپلیٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے سو میں اسی ٹیمپلیٹ کو جا کر اپلوڈ کا لیتا ہوں آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کا لیجیے گا سو یہاں پر یہاں جانے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے ایکسٹریکٹ اگر تو فرنج جیسے آپ zip to unzip یہاں پر سرچ کرو گے یہاں پر یہ جو والا ٹول ہے اپنے اپ ہے یہی اپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اسے آپ اپنی فائلز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے اس کے بعد اپنے 3 ڈاؤر پر کلک کرنا ہے theme وال action پر چلی جانا ہے جیسے آپ theme وال action پر جاؤ گے اس کے بعد جہاں پر چھوٹ ایرا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد store پر کلک کردینا ہے سو جیسے آپ store پر کلک کرو گے اپنے upload پر کلک کردینا upload پر کلک کرنے کے بعد آپ direct ہو جاؤگے اپنے card میں آپ نے سیمپل جو کرنا ہے اپنے فائل منیجر میں چلی جانا ہے یہاں سے file manager اپنا select کر لینا ہے فائل منیجر میں جانے کے بعد آپ کی جہاں بھی آپ نے وہ file اپنی रکھی ہوگی جو theme رکھی ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں سے سلٹ کرنے سو میں ڈاؤن روڈ میں جاتا ہوں اس کے بعد یہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو دو بار کلک کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ والی فائل آپ نے سلٹ کرنے جو کہ .xml فائل ہو ٹھیک ہے آپ نے اور کوئی فائل سلٹ نہیں کرنی ہے .xml فائل ہی سلٹ کرنی ہے اور وہی فائل آپ کی اپلوڈ ہوگی ہے سو یہاں پر ہماری جو تیم ہے وہ ریسٹورڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ موبائل سیٹنگ پر آپ نے کلک کر دینا اگر آپ اس کو موبائل رسپونسی بنانا چاہتے ہیں سو یہاں سے آپ نے موبائل ڈیکسٹوپس یہاں سے سلٹ کرنا اس کے بعد سیو کے اپشن پر کلک کر دینا جیسے فرنس آپ سیو کے اپشن پر کلک کرو گے سو ہماری پوسٹ جو اوپن ہو چکی ہے سو میں یہاں پر ویو بلوگ پر کلک کر کے ہماری جو تیم ہے نیو تیم ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہماری جو نیو تیم کا لک ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو نیو تیم ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پر آپ کے جتنی بھی ایمیجز ہوں گے آپ کی پوسٹیں ہوں گے وہ یہاں پر شو ہوں گی ون بائی ون کر کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے یوسفل لنکس وغیرہ شو ہوں گے اس کے بعد ایکسٹرنل سورسز وغیرہ اس کے بعد یہاں پر 3 ڈاور پر کلک کریں یہاں پر آپ کے پیجز وغیرہ آپ نے جو جو بھی مینیوز کریئٹ کی ہوں گے وہ یہاں پر تمام چیزیں شو ہوں گی اب اس کے مینیوز وغیرہ کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اسی لیے سرچ کر سکتے ہو گوگل پر جا کر اگر آپ وہاں پر سرچ نہیں کرنا چاہتے یوٹیو پر سرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا دیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک پوری ہماری سریز ہوگی نیکس بھی انشاءاللہ آپ کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گے اس میں یہ سکھاؤں گا کہ آپ اپنی پوسٹوں کو پنٹریسٹ پر اور اس کے علاوہ جو ادھر سوشل نیٹورک سے ہیں ان پر کس طرح سے شیئر کر سکتے ہو اور اپنی ویب سائٹ پر ایک یوٹ ٹریفک کس طرح سے لے کر آ سکتے ہو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانے تاکہ آپ سے وہ ویڈیوز مس نہ ہو سکے سو ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہاں تک کام کر کے رکھیں اس سے آگے کیا کہنا ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں سمجھا دوں گا